ہماری کم کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرگیت سے ہوں گے اچھا آج صبح صبح میری آنکھ جب کھلی تھے وہ کھلی تھی ایک اعلان سے اعلان یہ تھا کہ فلاں فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ ہوگا ساڑھے دس بجے تو اسی وقت اسی وقت سے میرے ذہنے میں ایک بات کھومی کھومے جا رہی ہے کہ سننے میں شاید کچھ لوگوں کو بہت بورنگ لگے گا بات یہ تھی کہ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ ہم نے مرنا ہے اور کہنے کو تو سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی موت پر حق ہے ہم نے ایک دن مرنا ہے ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے موت پر بھی ہے لیکن میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آیا ہم سب میں سے بلکہ میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے کتنی اکتیاری کی ہوئی ہے کیا میں جا کے اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں آیا کہ میں نے اس کے کتنے احکامات پر عمل کیا ہے ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے میں تو بالکل ہی نہیں ہوں لیکن اس بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے آکے جا کے کیا ہونا ہے کیا ہوگا ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہنے کو ہمیں خوف ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہم نے سوچا ہے ہمیں کتنا ایک خوف ہے کتنا ایک ڈیر ہے یہی سوچ صبح سے میرے ذہن میں گھومی جا رہی ہے جو گھومی جا رہی ہے پھر یہ تو شاید ساری زندگی چلتا ہی رہے گا آج میں ہوں صبح صبح واک کرنا ایک عرصے کے بعد اور اسٹریڈیم میں یہ کچھ ہو رہا ہے سب کرکٹ کھیل رہے ہیں میں نے کہا آپ کو بھی سیر کروا دوں اب پیشے کے طرف آگیا ہوں یہاں پہ کچھ لمبا سا ٹریک ہے تو پیچھے کافی کام بھی ہو رہا ہے کچھ چیز بھی پڑی ہیں لگتا ہے ہمارا سکریڈیم میں جو ہے نا وہ چیز بھی لگنے لگی ہیں کچھ کام ہونے جا رہے ہیں اچھا کام ہونے جا رہے ہیں پول تو اتنے لگے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسا پول نہیں جو خوشبو دے سکے موسیقی 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 کامر سے کلیے رہنا ہے اور جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کلیے رہنا ہے اس بارے میں ہم سوچتے تک نہیں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں بھی سوچئے گا اس بارے میں آپ لوگ بھی سوچئے گا اس بارے میں مجھے دیجئے اجازت چلتے ہیں گھر گھر چل کے کرتے ہیں ناشتہ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ مجھے دیجئے